جی شکریہ میسٹر چیئرمن کارٹون 2018 کمپیٹیشن کے نام سے ایک بہت ہی شرعنگیز قسم کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ چیز مختلف انداز سے کچھ لوگ اس کو شرعنگیزی کے لئے یہاں بھی استعمال کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر دائر دنیا کے آمن کے لئے یہ ایک خطرہ ہے ایک چیز چیز میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بات کروں اس ہاؤس کے اندر اور حکومت کو توجہ دلاؤں اس سے پہلے کہ عالمی سطح پہ بھی کچھ ایسے واقعات ہو جائیں جو ہمارے لئے بہت ہی افسوسناک ہو اور ملک کے اندر بھی اس واقعے کو بدمنی کے لئے اور ایک فساد کے لئے جو ہیں وہ استعمال کیا جائے سے کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ جو گیرات فیلڈر ہیں یہ ایک انٹی اسلام ایک سیاستدان ہیں اور اس نے یہ ایک صفحے کا جو ایک منشور دیا ہے دوہزار سترہ میں بھی اور دوہزار اٹھارہ میں بہت پاپولر پالیٹیشن ہے اس وقت نیدر لینڈ کے اس نے ایک صفحے کے منشور میں کہا ہے کہ میں ڈی اسلامیفیکیشن آف نیدر لینڈ کروں گا اور ڈی اسلامیفیکیشن آف نیدر لینڈ یہ ہے کہ نیدر لینڈ میں کوئی مسجد نہیں ہوگی کوئی مدرسہ نہیں ہوگا قرآن کے اوپر پابندی ہوگی برکے کے اوپر پابندی ہوگی اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جائے گی توہینی رسالت کی جائے گی اور اس کے لئے وہ بڑے عرصے سے کئی سادوں سے اس نے جاری کیا ہوا ہے اب اس نے یہ جو کمپیٹیشن شروع کی ہے اس کمپیٹیشن میں دنیا بر سے کارٹونیسٹ کو مدد کر رہے اور اس کا جو جج ہوگا وہ جج ہوگا بوجھ فاؤسٹن یہ وہ کارٹونیسٹ ہے امریکہ کا ٹکساس کا کہ جس نے ٹکساس میں اس طرح کا ایک کمپیٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اس کو انہوں نے اس پورے کا جج بنائے ہیں اور جو کارٹونیسٹ جیتے گا اس کے لئے ہزاروں ڈالر کا انام جو ہے رکھا گیا ہے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس میں نیدر لینڈ کی حکومت نے ان کو انو سی جاری کیا ہے اس کو اجازت دی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا عالم اسلام کا تو ہے ہی لیکن اس سے پوری دنیا کا امن اور ٹولرنس اور جو ایک ہرمنی ہے وہ وابستہ ہے اس کے اس ایوان کے اندر اس کے اوپر باس ہونی چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہیں یہ ہماری نظریاتی سرد ہے اگر کوئی ہماری جغرافیائی سرد پر حملہ کریں تو میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں معتل کر کے اس پارلیمنٹ میں اسی کے اوپر گفتگو شروع کر لیں گے لیکن جغرافیائی سرد سے زیادہ اہم نظریاتی سرد ہوتی ہے اس لئے کہ نظریہ پہلے وجود میں آتا ہے اور جغرافیہ اس کے بعد اس نظریہ کی روشنی میں وجود میں آتا ہے یہ ہماری نظریاتی سرد کے اوپر براہ راست حملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ پیغمبر کا مومنوں کے اوپر ان کے جانوں سے بھی زیادہ حق ہے ہمیں اپنے جانوں سے اپنا پیغمبر زیادہ عزیز ہے خود اللہ کے پیغمبر زیادہ امت کو یہ تاقید یہ ہے کہ لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہم والده وولده والناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے باپ سے اپنے اولاد سے اور اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اپنی جانوں سے اپنی ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنی دنیا کی سب عزیز ترین چیز سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں گے اور ان کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی ایک مسلمان کے لئے اس دنیا میں اگر اس کے سامنے توہینی رسالت ہو جائے اور وہ زندہ رہے تو اس کی زندگی بیمانی ہو جاتی ہے اس کی اولاد اس کی سٹیٹس اس کی حیثیت اس کی دنیا کی پوری جو معلوم مطاہ یہ بیمانی ہو جاتی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے اور فوری طور پر اس کے اوپر کچھ اقدامات کرنی چاہیے اس میں سے میں کچھ اقدامات تجویز کرتا ہوں میں نے آج سینٹ سیکیٹری ایٹ میں یہ ریزولوشن جمع کی ہے ایک تو اس کیلئے میں آپ لوگوں کی تائید مانگو گا لیکن کچھ اقدامات کی طرف میں توجہ حکومت کو فوری طور پر دلانا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ نیدر لینڈ کی ایمبیسی کے سامنے کو ایک فوری طور پر ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کو پروٹیک کرے گا اس شائر اسلام کو اس لیے ان کے ساتھ ایک احتجاج ریکارڈ کیا جائے اور نیدر لینڈ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ ہم تمام سوپ پاورز کو استعمال کریں گے تمام چینلز کو استعمال کریں گے تمام انٹرنیشنل فورا کو استعمال کریں گے کہ ہم اس چیز کو رکیں دوسرا یہ کریں کہ اوائی سی کا اجلاس خصوصی طور پر بلائیں یہ ایک عرب ستر کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے ایک عرب ستر کو اس سے پوری دنیا کا امن جو ہیں وہ خطرے میں ہوگا اس سے پوری دنیا کے اندر جو ایک ہماہنگی ہے ایک مذہبی رواداری ہے ایک برداشت کا ماحول اور فضا ہے اس کو ایک زبردست قسم کا نقصان پہنچے گا دنیا کو جنگ میں جونکنے کا اور دنیا کو خنریزی میں دکھیلنے کا یہ ایک منصوبہ ہے جو نیدر لینڈ کے اس تیاست دان نے کیا تو اوائی سی کو انگیج کیا جائے یون کی جنرل سندگی کے اندر اس کے اوپر بات کی جائے اس لئے کہ وہاں کے جو رولز ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں حکومت آرٹیکل انیس پیراغراف تین اور آرٹیکل بیس آپ آئی سی سی پی آر انٹرنیشنل کوئننٹ آف سیول ان پوریٹیکل رائٹس یونائٹڈ نیشنل ہیں اس اس کو استعمال کریں اور اس چیز کو روکیں اسی طرح یون ایچ سی آر کی جو ربات پلان آف ایکشن ہیں اس کو بھی استعمال ملائیں اور اس چیز کو روکیں یورپی یونین کا جو یورپی یونین آف ہیومن رائٹس اور یورپین گائیڈ لائنز آف فریڈم آف بیریف ان ریلیجن اس کو بھی استعمال کریں اور اس چیز کو روکیں اسی طرح ایف آئی اے پیمرہ اور جو دوسرے ایجنسیز ہیں پاکستان کے اندر اس چیز کو روکیں سوشل میڈیا کے اوپر توہین رسالت ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر قرآن کا مزا کھڑا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ایمان کو اور اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے حکومتی اداروں کا خواہو تیمرہ خواہو ایف آئی اے خواہو دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان چیزوں کو روکیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں اور ان کو عدالتوں کے اندر گسیٹھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے پورے ایوان کو اس کے اوپر یقجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جتنے بھی ملک کے اندر اس کے اوپر کانسنسس ہو اور انٹرنیشنل فورمز میں جو پیو ہے ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے جو امریکہ کے دوسرے ادارے ہیں ان کے اپنے اداد شمار یہ ہے کہ ایٹی سکس کانٹریز کے اندر انٹی بلاسمنس لاغ موجود ہیں جو توہینی رسالت کے خلاف قوانین ہیں وہ موجود ہیں پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر تقریباً ایک کانسنسس ہے ہمیں انسانیت کی ضمیر کو جنجوڑنا چاہیے اور وہ پیغمبر کہ جنہوں نے عورتوں کو حقوق دیئے جنہوں نے جنگ کے اندر بھی کہا جنگ کے اندر بھی کہا کہ عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جائے بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جائے جو غیر نان کمبیٹن ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے جائے یہاں تک کہ جو پودے ہیں اور جو درخت ہیں اور جو انوائرمنٹ ہیں اس کو بھی نقصان نہ پہنچائیں اسلام سلامتی کا مطلب ہے ایمان کا مطلب امن ہے جو ہمارے امن کے پیغمبر ہیں ان کے شان میں یہ گستاہی ہمیں کسی صورت برداشت نہیں ہے حکومت پاکستان ہماری ایمانی جذبات کی ہماری اسلامی جذبات کی ترجمانی کریں اور اس کو ہر صورت میں روکیں یہ دوسرا دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دکھیلنے کی سازش ہیں اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو امن کے دائی ہیں جو ہیومن رائٹس کے دائی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن رسپونسیبیلٹی کے ساتھ نتی ہے رسپونسیبیلٹی کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے بغیر رسپونسیبیلٹی کے کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا اس کے حکومت پاکستان جو اس سیشن یہ سیشن جاری ہے اس میں ہمیں بریفنگ بھی دیں ہمیں یقین دہانی بھی کرائیں کہ اس چیز کو ہر صورت میں روکیں گے اور ملک کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ کچھ لوگ ہماری ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں اس کے خلاف پیمرا ایف آئی اے اور دوسرے لائی انفرسمنٹ ایجنسی کریکڑاون کر لیں شکریہ جو شکریہ جو شکریہ شکریہ شکریہ